بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میجھ کرتا ہوں اور آپ سب خریم ساؤں گے دوستو آج ہم بنائیں گے فروزن پراتھا جو بنانا نہایت احسان ہے ہم اسے میدے سے بنائیں گے تو آپ لوگ ویڈیو مکمل دیکھنا انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پر پسند آئے گی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آدھا کلو میں میدہ لے لیا اس سے ہم نے چھان لیا تو ون ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے کیونکہ میدہ مرادہ کلو اس لئے ہم نے ون کیا اگر آپ کا کام ہے تو آپ لوگ کم اس میں ایڈ کریں ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے بیکنگ پوٹر شامل کر دیا تو پہلے ہم اسے مکس کر لیتے ہیں چیزوں کو ساتھ اس میں پانے شامل کرتے ہیں جائیں گے اور اس سے گونڈ لیں گے تو اسے ہم سافٹ گونڈ دیں گے تو اب اس کے اوپر ہم آئل شامل کر لیں گے ون ٹی سپون ہم نے اس میں شامل کر لیا آئل اب اسے ہم گونڈ لیں گے تو اب اسے ہم نے گونڈ لیا ہے اس کے اوپر ہم آئل لگا گے اسے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تو بیس منٹ ہوگے تقریباً سے رکھے اسے ہم دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے گونڈ لیں گے ہاتھوں پر آپ لوگ اچھے طریقے سے گئے لگا لیں تاکہ یہ ہاتھوں کے ساتھ چپکے گا نہیں اس طرح اسے ہم نے گونڈ لیا ہے اسے ہم نے گونڈ لیا ہے دوبارہ سے اوپر گئے لگا دیں گے اور پھر اسے کور کر کر رہ دیں گے ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بیس منٹ ہو گئے اسے کور کیا ہوئے کو تو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہو گیا چیک کریں تو ایک پلیٹ لے لیے اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کر لیں گے اور یہ اوپر رکھ لیں گے تو اب اس کے پیڑے تیار کر لیں گے تو نائف پر بھی آپ لوگ کوشی کریے ہوئے لگا لیجی گا یہ دیکھیں اس کے پیڑاتے رکھیں گے جس سائز کے بھی آپ لوگ سے رکھنا چاہے اسے سائز میں رکھ لیں چھوٹا یا بڑا دوسرے پلیٹ کپری میدہ چھاٹ لیا اس طرح پیڑے رکھتے جائیں گے پانچ پیڑے ہم نے تیار کر لئی ہیں ایک چمچ اس میں ہم گیر شامل کر لیں گے کوٹی سے ہم نے اچھلنی دی ہے تو گیر کو ہم نے گرم کر لیا اب اس میں میدہ شامل کرتے جائیں گے اس کی املہ ہی تیار کریں گے تو لائی ہماری تیار ہے مکمل اب اسے سائیڈ پہ کر لیں گے خشکہ نیچے ہم شامل کریں گے پہلے پیرا پکڑیں گے اسے بیل لیں گے اسے ہم بیل لیں گے اس طرح پہلے ہم اسے بلکل ریکٹینگل شیر میں بنائیں گے سینٹر میں سب اسے کاٹ لیں گے پر اس کے لئے ہی لگا لیں گے اس طرح ہم دونوں طرف اس پر لائی لگا لیں گے اسے پکڑ کر دوسری کو پر رکھ دیں گے اس طرح سے ہم گول گول سے بان کر لیں گے اس طرح کے اندر لیئرز تیار ہو جائیں گے اس طرح کے لئے کورڑیں گے ٹھوس پر رکھ دیں گے تصویل مگا لیں گے اس طرح ہم دوسری کل کریں گے دوسری کل کریں گے اس طرح ہم دوسری کل کریں گے تیار کڑ circuit لیں گے سارے تو ہم نے پانچے کا پانچے تیار کر لیں گے اسے ہم پندرہ منٹ کے لئے کور کے فریج میں رکھ دیں گے ایسے ہم نے پندرہ منٹہ رکھ کے رکھہ رکھے ہوئے ایک دیکھیں کونے میلئے یہ شاپر ہم نے لیا یہ ہامسا شاپر ہے تو آپ بگو اس طرح سے لی لیں اسے کاٹ لیا ایٹوریg tres اور اسے رکھیو رکھیں گے اس کی اوپر تو تو bubb رگ لیں گے پھلا لے گے کو اس پائrz وغیلا لیں گے تویل لگا لیا ہے ہم نے پیڑا لیا ہے اس طرح اس کے اوپر رکھ دیں گے دوسرے شپر لیں گے اس کے اوپر بھی ہم نے خلقا سویل لگا لیا تھا اسے ایسے دبا لیں گے اب اس کا پراتھا تیار کر لیں گے اب اسے ہم بیل لیں گے اس طرح آسانی سے بیل جاتا ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے یہ ہم نے بیل لیا ہے اس طرح ہم اسے فریز بھی کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے تو اب ہم اسی طرح تیار کر لیں گے مرشااللہ یہ دیکھیں ہم نے پانچ پراتھیں تیار کر لیے تب اس پوریز رکھیں سیم کر کے اس طرح فریزر کیا لیں گے مرشااللہ یہ دیکھیں گے متے کچھے کہ足 کو ٹھٹھ جھنٹے کے لیے ہم نے فریز رکھ دیا تھا جوeton روچھے کہٍ تو آپ جتنے در چاہئے اسے فریز کر سکتے ہیں یہ کبھی خراب نہیں ہوتے اور آنے سن پھولیں اس سے شابہ ہوتا ہے جب آپ کو پین کریں گے پین پھولیں گے تو بلکو تھوڑا سامنیس میں شامل کیا ہے اب اس سے شاک ہوتا رہیں گے اسے پین پر رکھ دیں گے اب اس کی سائٹ سینگ کر لیں گے پھر ہم ہرکا سوئل لگا لیں گے ماشاءاللہ یہ لیکن کتنے زبتہ تھوڑ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے اب اسے کتار لیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب اس کی سائٹ چین کرتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنے زبتہ تیار ہو گیا ہے اس طرح ہم سارے تیار کر لیتے ہیں دوبارہ سے پینل میں کوکنگ آل شامل کریں گے تو اس طرح دیکھیں دوسرا بھی پکا رہے ہیں پہلے آپ نے میڈیوم فریم پر اسے تھوڑا سا نانم کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بڑا جمعی ہیں اب یہ ساوپٹ ہو گیا ہے اب ہم نے فریم تھوڑا تیز کر دیا ہے ماشاءاللہ ماں سے پیگیا پیچھوں گی ہمیں سازلے ہوگا مرشا اللہ یہ دیکھیں کتنا سوفٹ کتنا پیرا اس میں تیہ آئی ہے یہ چیک کریں زبادہ ستیار ہو گیا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا ہماری ویڈیو کو ضرور شرک کریں سپورٹ کرتا رہا کریں دوستو آپ لوگ سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمیں اپنی دعا میں یا رکھنا اللہ حافظ